دوستو کہ آپ جانتے ہیں پہلے جو گڑیاں بنائی جاتی تھیں ان کا ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے میچ کیا جاتا تھا اور ایک ایسا یوٹیوبر یہ یوٹیوب کو بھی خرید سکتا ہے اور اس ایمج کو آپ دیان سے دیکھیں اور بتائیں کہ یہ بلی اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے دوستو ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ایسے ہی امیزنگ فیکٹس دیکھنے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آر تک ضرور دیکھئے گا اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ویڈ شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر دیں فیکٹ نمبر ون آپ نے نائکی کا لوگو تو دیکھا ہی ہوگا لیکن کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نائکی جو اتنی بڑی کمپنی ہے اس کا لوگو صرف 35 ڈالر میں ایک ڈیزائنر سے بنوایا گیا تھا فیکٹ نمبر دو اس دنیا میں کئی جگہ دن ہوتا ہے اور کئی جگہ رات ہوتی ہے یہ سب زمین کے گومنے کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک لائن ایسی بھی ہے جس میں ایک طرف روشنی اور دوسری طرف اندھیرہ ہوتا ہے اس لائن کو ٹیرمینیٹر کہتے ہیں جی ہاں دوستو اس دنیا میں کچھ شہر ایسے بھی ہیں جہاں پر ایک ہی وقت میں دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتی ہے فیکٹ نمبر ثری ریچرڈ فی مین جو کہ ایک بہت بڑے سائنٹیسٹ تھے ان کا کہنا یہ تھا اگر آپ کو سائنس پڑھتے ہوئے مزہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کا سائنس کا ٹیچر اچھا نہیں ہے کیونکہ سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا فیکٹ نمبر فور لیپ ٹاپ کے اوپر جو دس سیکنڈ کی بوفرنگ ہوتی ہے اگر وہ دس سیکنڈ سے زیادہ ہو جائے تو سکسٹی فائی پرسنٹ لوگ ویڈیو کو دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں فیکٹ نمبر فائف انکاپی رائٹیبل ایسا وارڈ ہے جس میں ایک بھی الفابیٹ دوبارہ یوز نہیں کیا گیا فیکٹ نمبر سکس آئیفل ٹاور کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا جی ہاں یہ پیرس میں موجود ہے اس کے ٹاپ پر ایک کمرہ موجود ہے اور یہ اپارٹمنٹ دو بیڈ روم پر مشتمل ہے پائیٹ سے دیکھنے پر ایسا محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر ایک روم موجود ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر سیون بی ایم ڈیو گاریاں اور سپورٹس گاریاں بنانے کے لیے مشہور ہے لیکن کیا آپ کو یہ معلوم ہے ایکچولی اس کمپنی کا مقصد گاریاں بنانا نہیں تھا بلکہ یہ پلین کے انجن بنایا کرتی تھی فیکٹ نمبر ایٹ اللہسکا میں ایک آئیلینڈ ہے جسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے یہ ایسا اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ پانی میں اس کی ریفلیکشن موجود ہوتی ہے اگر ہم اوپر سے اسے دیکھیں تو یہ تب ہی ہمیں ایسا نظر آتا ہے فیکٹ نمبر نائن آپ نے سونی کی پروڈیکٹ تو یوز کی ہوں گی وہ چاہے ٹی وی ہو یا پی ایس فور لیکن کیا آپ کو معلوم ہے سونی کا پہلا پروڈیکٹ کیا تھا یہ تھا ایک الیکٹرک رائس ککر جو کہ سب سے پہلے سونی نے بنایا تھا فیکٹ نمبر ٹین نیوزی لینڈ میں شیفز کی جو پاپولیشن ہے وہ سکسٹین ملین ہے لیکن وہاں پر لوگوں کی پاپولیشن صرف تین ملین ہے مطلب وہاں لوگوں کی تعداد سے زیادہ شیفز کی تعداد ہے فیکٹ نمبر الیون کیا آپ جانتے ہیں کہ میکڈونلڈ کا ایک گورڈن کارڈ بھی ہوتا ہے جسے دکھا کر آپ جہاں مرضی سے کھانا کھالیں وہ بھی فری میں اور دوسرا ہے وان بوفر فیکٹ نمبر ٹویلو یہ فیکٹ بہت عجیب ہے اگر آپ چوہے کہ گدگدی کرو گے اور اسے چھوڑ دو گے لیکن جب وہ دوبارہ آپ کو ملے گا تو وہ گدگدی کیے بغیر آپ کو دیکھ کر ہنسنا شروع ہو جائے گا یہ ان کی نیچر ہے اور یہ ایک سٹڈی سے پتا چلا ہے فیکٹ نمبر تھٹی لوگ جی میل میں یا جب ویسے ہی پاسورٹ کو ٹائپ کرتے ہیں تو پاسورٹ ان سے غلط ہو جاتا ہے اور وہ اسے دوبارہ ٹرائے کرتے ہیں اس دنیا میں ایسے لوگوں کی تداد نائٹی فائف پرسنٹ ہے جو فرس ٹائم پاسورٹ کو غلط ٹائپ کرتے ہیں فیکٹ نمبر فورٹی جپان میں ایک دفعہ زلزلہ آیا تو اس کی وجہ سے زمین میں ایک بہت بڑا گدہ بن گیا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یہ تمام ہول صرف دو دن کے اندر اندر ٹھیک کر دیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیپینیز کتنی ترقی یافتہ اور ہارڈ ورکر قوم ہے لیکن ہمارے ملک میں ایسے ہول کو ٹھیک کرنے میں تقریباً سات سے آٹھ ماہ لگ جائیں پھر بھی وہ اتنا کار آمد نہ ہو کہ اس پہ بہ آسانی ٹریفک کا گزر بسر ہو سکے فیکٹ نمبر فیفٹین آپ نے کبھی نہ کبھی گن تو چلتے ہوئے دیکھی ہوگی لیکن آپ نے کبھی سوچا اگر پانی میں گن کو چلایا جائے تو کیسا منظر دکھائی دے گا دوستو اگر آپ پانی میں گن چلائیں گے تو وہ کچھ ایسا دکھائی دے گا جیسا کہ آپ سکرین پر اس ایمج کو دیکھ سکتے ہیں فیکٹ نمبر سکسٹین دوستو یہ رینارڈو کی والدہ ہیں جو ان کے سٹیچو کے سامنے کھڑی ہیں اور بے شک یہ ان کے لیے بہت پراؤڈ کی بات ہے فیکٹ نمبر سیونٹین انڈیا میں ایک پارک موجود ہے جہاں ہر ایک درحت کے اوپر کیوار کورٹ لگا ہوا ہے آپ جس بھی درحت کا کیوار کورٹ سکین کرو گے تو آپ کو اس درحت کی پوری انفارمیشن مل جائے گی مطلب اس درحت کی ٹائپ کون تھی ہے اور اس درحت کی عمر کتنی ہے فیکٹ نمبر ایٹین جی ہاں دوستو کیا آپ جانتے ہیں جب پہلی بار گڑی بنائی گئی تھی تو ان کا ٹائم آپس میں کیسے میچ کیا گیا تھا اس گڑی کو کرسٹن ہجیز نام کے ایک شخص نے بنایا تھا لیکن اس گڑی کے بننے سے پہلے بھی لوگوں کو ٹائم کے کنسپٹ کا پتہ تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کا ٹائم ایک دوسرے سے مختلف ہوتا تھا لیکن پھر انہیں نے سنڈائی ٹکنیک اجاد کی جس میں سورج کی روشنی سے گڑی کی سوئی بنتی ہے اس کے ذریعے ٹائم میچ کیا گیا اور پھر پوری دنیا نے اسی ٹائم پر اپنا سٹینڈر ٹائم مان لیا فیکٹ نمبر نائنٹین زیادہ تر بڑے شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جنور کی تعداد کم ہوتی ہے اور انسانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں امریکہ کا ایک ایسا ملک جس میں جنور کی تعداد زیادہ ہے اور انسانوں کی تعداد کم ہے اس شہر کا نام ہے مانٹینہ سٹی فیکٹ نمبر ٹونٹی ایک سٹیڈی میں یہ بتایا گیا ہے کہ انڈرائیڈ فون ایپل کے فون سے بہتر ہیں کیونکہ انڈرائیڈ فون کی بیٹری بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے سافٹوئر اچھا پرفارم کر پاتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی ون کہ آپ جانتے ہیں ایک ایسا یوٹیوبر بھی ہے جو یوٹیوب بھی خرید سکتا ہے ویسے تو بہت سے امیر یوٹیوبر ہیں لیکن کوئی یوٹیوب کو نہیں خرید سکتا دوستو یوٹیوب خریدنے والے یوٹیوبر کا نام ہے بل گیٹس جی ہاں دوستو آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ بل گیٹس ایک یوٹیوبر ہیں اور وہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور انہیں کچھ دن پہلے ہی گولڈ بٹن ملا ہے دوستو یہ واحد یوٹیوبر ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ یوٹیوب کا پورا پلیٹ فارم حرید سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹو اگر آپ کو امریکہ میں گن لینی ہے تو گن حریدنے میں آپ کو ایک گنٹے سے بھی کم وقت لگے گا اور دوسرے ملکوں میں یہی گن لینے کے لیے آپ کو مہینوں لگ جائیں گے فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹری اس ایمج میں آپ کو جو شہر نظر رہا رہا ہے اس کا نام ہے شیکاغو سٹی اور یہ تصویر تیس ہزار فٹ کی بلندی سے کھینچی گئی تھی دوستو تیس ہزار فٹ کی بلندی سے شیکاغو سٹی کچھ ایسا لگتا ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹور دوستو یہ جو ایسٹرانوڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سپیس سے ملا تھا اس کے اندر اتنا سونا چاندی اور ہیرے مجود ہیں اگر آپ کسی طریقے سے اسے زمین پر لے آئیں تو دنیا کے تمام لوگ عرب پتی بن جائیں گے فیکٹ نمبر ٹونٹی ٹائف نیو یارک میں یو ٹائب کی بلڈنگز بن رہی ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہیں ان بلڈنگز میں اتنی زیادہ سپیس ہے کہ ان میں سے ایک جہاز بہ آسانی گزر سکتا ہے مطلب ان بلڈنگ کے اندر اتنا ویاں موجود ہے فیکٹ نمبر ٹونٹی سکس ایک ڈچ آرٹس نے بہت کمال کا کام کیا ہے انہوں نے ایک روم کے اندر ایک بادل کو پینٹ کیا ہے یہ بلکل اصلی بادل کی طرح لگتا ہے انہوں نے یہ بادل کسی پینٹ یا رنگ سے پینٹ نہیں کیا بلکہ کمرے کے ایٹموسفیر کو کنٹرول کر کے ہومیڈیٹی اور ہوا کو بھی کنٹرول کرتے ہوئے اسے بنایا ہے جو کہ بلکل اصلی بادل کی طرح ہے یہ دیکھنے میں کتنا ریل لگتا ہے اس سمجھ کو دے کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی سیون دنیا کے تیسرے امیر آدمی یوون بفن اتنے امیر ہونے کے باوجود بھی ایک چھوٹے سے تیس لاکھ کے گھر میں رہتے ہیں یہ گھر انہوں نے اپنے بچپن کے زمانے میں حریدہ تھا فیکٹ نمبر ٹونٹی ایٹ آپ جب ایرو پلین کی سیٹ دیکھتے ہو تو وہ بلو کلر کی ہی کیوں ہوتی ہے دوستو اس کے پیچھے بھی ایک سائیکلوجیکل ریزن ہے دوستو بلو ایسا کلر ہے جو آپ کے ٹینشن اور ہوف کو دور کرتا ہے اکثر لوگ جو انچائی سے گبراتے ہیں وہ بلو کلر کو دیکھ کر ریلیکس فیل کرتے ہیں فیکٹ نمبر ٹونٹی نائن مینڈک اکثر اوقات پانی میں ہی رہتے ہیں لیکن وہ کبھی پانی نہیں بٹھے کیونکہ وہ پانی اپنی سکین سے ابزاب کر لیتے ہیں اور انہیں پانی پینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ریکارڈ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے گیارہ دن بغیر سوئے گزارے ہیں یہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے فیکٹ نمبر ٹھٹی ون آپ جانتے ہی ہوں گے کہ ناسا جوک ایک سپیس کی کمپنی ہے اس کے پاس ایک ایسی نوکری ہے جس میں وہ تین لاکھ روپے دیں گے وہ بھی بغیر کام کرنے کے تو دوستو نوکری یہ ہے کہ آپ کو نبے دن تک بستر پر آرام کرنا ہوگا اور دوستو اس کام کے وہ آپ کو تین لاکھ روپے دیں گے اور پھر وہ بعد میں چیک کریں گے کہ آپ کی باڈی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں فیکٹ نمبر ٹھٹی ٹو اسٹریلیا کے ایک آدمی نے ایک سے لے کر لاکھ تک ورڈ کاغذات پر لکھے ہیں یہ تمام انہوں نے ٹائپ رائٹر سے لکھے تھے اور یہ کام کرتے ہوئے انہیں تقریباً سولہ سال لگ گئے فیکٹ نمبر ٹھٹی ٹری یہ جو امج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سن سیٹ کا نظارہ ہے جو کہ بادلوں سے بھی نیچے ہے یہ کتنا امیزنگ لگ رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بادلوں کے اندر سے لاوہ گزرا ہو فیکٹ نمبر ٹھٹی ٹور آپ یہ جو کپ کے اندر لائنیں دیکھتے ہو حقیقت میں یہ میئرمنٹ لائنیں ہوتی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام لکورڈ کو کتنی حد تک محدود رکھنا ہے فیکٹ نمبر ٹھٹی ٹائف دوستو یہ دنیا کے سب سے چھوٹا چیسٹ بورڈ ہے جو کہ ایک رنگ کے اندر موجود ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اسے بہت سانی رنگ کے اوپر فٹ کیا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر ٹھٹی ٹیک اس فیکٹ میں آپ کا مائنڈ ٹیسٹ کیا جائے گا کہ آپ کتنی اچھی ذہنیت کے مالک ہیں آپ کو بتانا یہ ہے کہ یہ بلی اوپر آ رہی ہے یا نیچے جا رہی ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا تو مجھے کمنٹس میں بتائیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹ سوید شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو انیبل کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ